اسلام علیکم ناظرین میرے نام سے شان رزا اور آپ سے شان رزا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ ملک پر میں آج فلسطینی عوام کے ساتھ یکجیتی کا اظہار کرنے کے لیے ریلیاں جو ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں اسرائیل کے جانب سے جو ہے وہ غصہ پر جو بمباری کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور پندرہ سو سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں ساتھ ہزار سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہے جبکہ بمباری کا جو سلسلہ ہے وہ آنچاری ہے اور آج احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ملک کے مختلف شہروں میں جو ہیں وہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور ریلیوں میں بچوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ شریک ہے اور جن میں جو بچے یہاں موجود ہیں ان کے ہاتھوں میں بینرز موجود ہیں جس پر لکھا ہے جی غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے کیونکہ غزہ پر مکمل طور پر اسرائیل کی جانب سے ناکہ بندی کی گئی ہے پانی بچلی خوراک انسان سب کچھ وہ آن پر بند کر دیا گیا ہے اور اسرائیل کی جانب سے جو مظالم ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور جو فلسطینی ہیں وہاں پر اگر بات کریں تو بڑی تعداد میں بچے اور خواتین بھی شہید ہو چکے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو شرکہ موجود ہیں جن کی جانب سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ کی جانب سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اتجاج کیا جا رہا ہے اور کیا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی ساتھ ادھار یقیتی کے لیے یہاں آئے ہیں ہم عالمیں اقوام عالم کو بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلی آٹھ تہائیوں سے ہونے والے جو ظلم و ستم ہیں فلسطینیوں پر اور جس کے نتیجے کے اندر یہ اشتعال پیدا ہوا ہے ان دکھوں کا مدعویٰ کیا جائے اور غزہ کی جو ناکہ بندی ہے اس کو ختم کیا جائے جہاں پر لوگ بیماریوں کی حالت میں بچے بھوکی حالت میں بلک رہے ہیں بوڑے پریشان ہیں شہری عبادیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے عدویات تک ہی ان کو تنگی دی جا رہی ہے غزائی قلت کا وہ لوگ شکار ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ OIC سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کے اوپر راست اقدام اٹھائے تاکہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ان کو احساس ہو کہ ان کے ساتھ بھی دنیا کے اندر کوئی بندہ کھڑا یا کوئی قوم کھڑی ہے یا کچھ لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ جی ہمارے ساتھ یہاں جو شہری موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے جانب سے غزہ کی ناکہ بندی کی گئی ہے محاصرہ کیا گیا ہے اسے ختم کیا جائے اور وہاں پر لوگ غزائی قلت کا شکار ہو رہے ہیں بابائی جو امراض ہیں وہ پھوٹ چکی ہیں اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جو فلسطینی ہیں وہ پناہ لینے کے لیے اسکولوں میں اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں اور دو لاکھ سے زائد جو فلسطینی شہری ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں امارتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو چکی ہیں اور بڑی تعداد میں امارتیں جو ہیں انہیں شدید نقصان پہنچا ہے بے یار و مددگار بے گھر جو ہیں فلسطینی وہ امداد کے منتظر ہیں وہاں انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے پہلے ہی غزہ جو ہیں اسے ایک جیل سمجھا جاتا ہے اور پہلے ہی وہاں کے جو فلسطینی ہیں وہ پہلے ہی پریشانیوں کا مشکلات کا شکار تھے اور اب جو ہے وہ مکمل طور پر ناکبندی جو ہے وہ کر دی گئی ہے اور ائر سٹرائکس کی جا رہی ہے پمپاری کی جا رہی ہے اور وہاں پر جو فلسطینی ہیں انہیں کافی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑھ رہا ہے وہاں پر جو صحافی ہیں دورانے کوریج وہ بھی شہید ہو چکے ہیں اور جو پمپاری کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور یہاں پہ آج پاکسان میں ملکبر میں جو ہے وہ اعتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے پاکسان کے هر شہر میں جو ہے وہ اس وقت اریلیا نکالی جا رہی ہے اور اعتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے اور اعتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ جو شہریم موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک جو ہے وہ اسرائیل بمپاری بند نہیں کرتا ہے قصہ میں ناکہ بندی اسے ختم نہیں کرتا ہے اسی طرح سے احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا